ناظرین آج ہم بات کریں گے ایک ستتر سالہ امریکی بزرگ شہری کے متعلق جو گزشتہ ستر برس سے لوہے سے بنی ہوئی ایک پھپڑوں والی مشین میں رہ رہا ہے اور اسی مشین میں لیٹے ہوئے اس نے نہ صرف اپنی تعلیم مکمل کی بلکہ وقالت کا امتحان بھی پاس کیا اور انہیں ایک ماہر امریکی وکیل ہونے کا احزاز بھی حاصل ہوا تو یقین ناظرین آپ چونکے تو ضرور ہوں گے کہ ستر برس سے ایک مشین میں لیٹے ہوئے شخص نے یہ سب کچھ کیسے کیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمت مردہ تو مدد خدا ضرور ہوتی ہے تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں مسٹر پال الیکزنڈر کے متعلق کچھ جاننے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو ازراح کرم ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ناظرین شروع کرتے ہیں کہ امریکی ریاست ٹیکساس کے باشندے مسٹر پال الیکزنڈر چھیں برس کی عمر میں پولیو کا شکار ہو گئے تھے جس کے بعد ان کا جسم مکمل طور پر مفلوج ہو چکا تھا یہاں تک کہ یہ خود سے سانس بھی نہیں لے پاتے کیونکہ ان کے پھیپڑے پیرالیٹک پولیو کی وجہ سے خراب ہو چکے تھے اور اس دور میں پھر ایسے مریضوں کو اس وقت کی ایک تیبی ایجاد یعنی آئرن لنگ مشین میں رکھا جاتا تاکہ ان کی سانسیں چلتی رہیں جس کے بعد پول کو بھی اسی مشین میں منتقل کیا گیا اور اس وقت سے لے کر اب تک مسٹر الیکزنڈر پول دنیا کا وہ وحد آدمی ہے جو اس طبی مشین میں زندگی گزار رہا ہے اسی لیے ان کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل کیا جا چکا ہے ناظرین حیرانی کی بات یہ ہے کہ پول نے اسی کیفیت میں رہ کر نہ صرف اپنی تعلیم مکمل کی بلکہ وقالت کے میدان میں بھی خود کو منوانے کے ساتھ ساتھ ایک کتاب 3 minutes for a dog بھی لکھی جسے مکمل کرنے میں انہیں 8 سال کا عرصہ لگا جس کے متعلق پول کا کہنا تھا کہ میں نے یہ کتاب اس لیے لکھی تاکہ انسان جس حال میں بھی ہو اسے حمد نہیں آرنی چاہیے اور ہر دم کامیابی کی کوشش میں لگا رہے تو ناظرین مزید تفصیل کچھ یوں ہے کہ 1952 میں جب امریکہ میں پولیو کی وبا پھیلی تو کافی بچے اس وبا کی زد میں آئے اور بیمار ہوئے سیم پال الیکزینڈر کی طرح لیکن وہ سارے بچے چونکہ سروائف نہ کر پائے تو پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فوت ہوتے چلے گئے اور اب صرف پال الیکزینڈر ہی ایک وحد ایسا مریض رہ چکا ہے جو اب تک زندہ ہے اور نہ صرف زندہ ہے بلکہ ایک پرجوش زندگی گزار رہا ہے اگرچہ ناظرین اب تو وینٹی لیٹر اور دیگر جدید مشینیں بھی مارکیٹ میں آ چکی ہیں لیکن پال کہتے ہیں کہ وہ ڈرم دمہ اس مشین کے عادی ہو چکے ہیں اور اس میں خوش ہیں اور اسی کیفیت میں انہوں نے تعلیم مکمل کی قانون کی ڈگری حاصل کی اور پھر بقاعدہ وقالت بھی کی جو ان کی حمد کو ظاہر کرتی ہے اس کے علاوہ چند مددگاروں کی ایک ٹیم ان کی خدمت پر معمول رہتی ہے جو ان کی صفائی ستھرائی کھانے پینے اور مشین کا خیال رکھتی ہے اور جب پال کو کچھ لگنا ہوتا ہے تو کلم ان کے موں میں رکھ دیا جاتا ہے اور یہ پھر اسی کلم کی مدد سے کی بورڈ پر ٹائپ کرتے ہیں اور اپنا پیغام دیتے ہیں اس کے علاوہ پال اسی طرح موں میں کلم پکڑ کر پینٹنگز بھی بناتے ہیں اور اسی مشین میں رہ کر یہ اپنے کلائنٹس سے بھی ملتے ہیں اور عدالت بھی جاتے ہیں تو ناظرین اگر آپ کو موقع ملے تو مسٹر پال کی کتاب ضرور پڑھئے گا تاکہ آپ جان سکے کہ صحب کیا چیز ہے اور حمد کیا شیعہ ہے تو ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی کاوش آپ کو یقینا پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بہت شکریہ